موسیقی آدھاب میں آگا خرشید خان آدھو نکتہ کی اندھی دوڑ اور ہر قیمت پر سفلتا کی چاہنے لوگوں کی زندگی میں کئی سمجھوتے کرنے کو ویوش کیا ہے آج ہر ایک ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے آگے والی لائن میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی چاہ جب بچوں پر مانسک دباؤ کا روپ لے لیتی ہے تو بچوں میں کئی ایسی باتیں جنہیں وکسیت ہونی چاہیے ہو ہی نہیں پاتی اور اس کا دش پر بھاؤ ان کے جیون پر پڑھنے لگتا ہے سماجیک تانہ بانہ اور سفل لوگوں کے پیچھے بھاگتا سماج بھی اب بچوں پر بڑا دباؤ بنا رہا ہے جن مددوں پر سمسیاؤں کو ہم بہت ہی سادارن سمجھتے ہیں انہی کے سامنے بچے گھٹنے ٹیک دے رہے ہیں سرل اور سمجھداری کی بات کی اس جیون میں کچھ بھی اثائیت نہیں ہے آبھاز بھی بچوں میں نہیں ہو پا رہا ہے چھوٹی سمسیاؤں بھی انہیں زندگی کی آخری سب سے بڑی سمسیہ لگ رہی ہے نتیجہ دن آتمہتیا کرنے کی پرورتی ان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے لگتار تیزی سے بڑھ رہے آتمہتیاوں کا جب آنکلن کیا جانے لگا تو سامنے آئے آنکڑے بہت ہی بھائیوے ہیں یہ اتیادک چنتہ جنک اس لیے بھی ہیں کہ ادھیکانش آتمہتیاوں کے کیس تھانوں میں درجی نہیں ہو باتے یعنی کی واسطوک آنکڑے شاید ہم سب کو وچلت کر سکتے ہیں چھاتروں میں آتمہتیا کا تیزی سے بڑھتا گراف سبھی کے لیے چنتہ کا ویشہ ہے راشتری اپراد ریکارڈ بیورو کے ڈیٹا کے آدھار پر آئی سی تھری کے نوینتہ مارکڑوں کے انسار سب سے زیادہ آتمہتیا کرنے والے چھاتر مہراشت میں سترہ سو چونسٹ تمیلناڑو میں چودہ سو سولہ اور مدھے پردیش میں تہرہ سو چالیس ہیں ایک ورش کی عوضی میں تہرہ ہزار چھاتروں نے آتمہتیا کی ہے اتر پردیش میں آتمہتیا کرنے والے چھاتروں کی سنکھیہ ایک ہزار ساٹھ اور جھار کھنٹ میں آٹھ سو چوبیس ہے چھاتروں دوارہ آتمہتیا کرنے کے ماملے میں اکثر چرچہ میں رہنے والے پوٹا کا کرم دسوے استان پر ہے یہ چنتہ جنک ہے یہ اس طرح ہے کہ چھاتروں کی سنکھیہ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ڈراؤنہ بھی ہے کہ چھاتروں میں آتمہتیا کرنے کی پرورتی جن سنکھیہ وردی در سے بھی زیادہ ہے آئی سی تری ایک سن سیوی سنگٹھن سمیلن اور ایکسپو دوہزار چوبیس میں لانچ کی گئی ایک ریپورٹ کے انصار آتمہتیا کی در وارشی چار پرتیشت سے ادھک در سے بڑھ رہی ہے ورش دوہزار بائیس میں پل اسٹوڈینٹ کی آتمہتیاوں میں چھاتروں کی حصے داری ترے پن پرتیشت کی چنسہ کا ویشہ ہے ورش دوہزار بائیس میں چھاتروں آتمہتیاوں میں چھ پرتیشت کی کمی آئی ہے جبکہ چھاتروں کی آتمہتیا میں سات پرتیشت کی وردی ہوئی ہے چھاتروں دوہرہ کی جا رہی آتمہتیا کے پیچھے کے کارونوں کا آنکھلن کرنے پر ایک ویشہ سب میں سمان ہی ملتا ہے کہ بچوں کو ماتا پتا اسفلتا کو سویکار کرنا نہیں سکھا پا رہے ہیں جبکہ سفلتا کی پہلی سیڑھی اسفلتا سے ہی شروع ہوتی ہے ایک اسفلتا پر چھاتروں کے من مشتق میں کیا ہی ویچار آنے لگتے ہیں اور انتہت وہ گھٹنے ٹیکنے پر ویوش ہو جا رہے ہیں کیا ہم سب اس بات کو بچوں کے من مشتق میں اسطحپیت کرنے میں سفل ہو رہے ہیں یا اسفلتا اس تھا ہی نہیں ہے کیا ہم یہ اپنے بچوں میں بچپن سے ہی یہ سیکھ دینے میں سفل ہو پا رہے ہیں جیون کی خوبصورتی یہی ہے کہ پل چاہے جس بھی طرح کا ہو ویتیت ہو جاتا ہے سبھی کو سفلتا اور اسفلتا دونوں کو سکار کر کے آگے بڑھنا چاہیے انٹرنیٹ پر جب ہم ڈھونڈیں گے تو چھاتروں کی آتمہتیا کے ڈھیروں معاملے مل جائیں گے لیکن چھاتروں کی آتمہتیا کو لے کر اب جو نیا خلاصہ ہوا ہے وہ واقعی چوکانے والا ہے ایک نئی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت میں آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے جتنی تیزی سے چھاتروں کی آتمہتیا کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں چھاتروں میں سوسائیڈل تینڈینسی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں آتمہتیا کے ماملے ہر سال دو پرسنٹ کی در سے بڑھ رہے ہیں جبکہ چھاتروں میں آتمہتیا کے ماملوں کی در سالانہ چار پرسنٹ سے بڑھ رہی ہے اس میں چیتایا گیا ہے کہ چھاتروں کی سوسائیڈ کے کئی سارے معاملوں کو درج بھی نہیں کیا جاتا جو دکھاتا ہے کہ یہ سمسیا کتنی گمبھیر ہو رہی ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے کئی دشت میں چوبیس سال تک کے ویقتی کی آبادی اٹھاون دشملو دو کروڑ سے گھٹ کر اٹھاون دشملو ایک کروڑ ہو گئی ہے جبکہ اسی دوران چھاتروں کی سو سائٹ کے معاملے چھہ ہزار چھہ سو چوون سے بڑھ کر تیرہ ہزار چوالیس ہو گئے ہیں یونیسیف کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت میں پندرہ سے چوبیس سال کا ہر ساس میں سے ایک ویقتی خراب مینٹل ہیلپ سے جوج رہا ہے جس میں ڈپریشن کے لکشن بھی شامل ہیں حیرانی والی بات یہ ہے کہ سروے میں شامل صرف ایک تالیس پرسنٹ ہی مینٹل ہیلپ کی چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے کاؤنسلر کے پاس جانا ٹھیک سمجھتے ہیں آج سمیں کی ضرورت ہے کہ سبھی ابھی بھاوک ماتا پتا اور پریوار کے سدہ سے سماجیک سنگٹھن سبھی چھاتروں اور بچوں میں اس بات کی کشل استحابنا ضرور کریں کہ پرتییک چھتر میں بچے اپنا پریاس امانداری سے کر کے شست پرتیشت یوگدان دیں اگر سفلتہ نہیں ملتی ہے تو انہیں اس بات کو سمجھانا ہوگا یہ جیون کا انت نہیں ہے افسر جیون میں کئی بار آتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اپنے ادیشیوں کی پورتی کرنے کے لیے دہرے اور محنت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور سمجھنے کا پریاس ہونا چاہیے دوستو اس وشلیشن پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومیکس باکس میں ضرور بتائیں شکریہ